بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے شہباز شریف کے حوالے سے شہباز شریف آج پیش ہوئے ہیں نیب کے پاس اور میں اس کے اوپر اپنا انیلسز دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ شہباز شریف آج سپیشلی تشریف لے گئے ہیں چیر میں نیب کا شکریہ دا کرنے نیب آفس آج وہ کوئی انویسٹیگیشن کے لیے نہیں گئے جو حالات ہمیں لگ رہے ہیں اور جس طرح کا نیب کا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کہنے میں غلط نہیں ہوں گے کہ شہباز شریف آج سپیشلی گئے ہیں اب وہاں جا کر شکریہ دا کیا ہے چیر میں نیب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے اور شکریہ کس چیز کا باب سوال اٹھا سکتے ہیں کہ شکریہ کس چیز کا دا کرنے گئے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ جو ان کو گرفتار نہیں کیا اور ان کو پرپر ٹائم دیا ہے موقع دیا ہے اور آج جب وہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کے لیے پانچ سو اہلکار سیکیورٹی پر معمور کیے گئے اور جس طرح پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح ان کو وہاں پر وی وی آئی پی انوائرمنٹ دیا گیا اور ان کے لیے کرونا ویرس سے بچنے کے لیے بقیدہ ایک شیشے لگا کر اس کو ایک کیبن دیا گیا اور اس کیبن میں اس آدمی سے تفتیش کی گئی اب میں جو سوال پوچھے گئے اور جو اس کا جواب دیا گیا اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں چاہے ان سے کوئی ریکوری ہو نہ ہو یہ جتنا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جتنا ان کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے یہ قوم مزید جو قوم کی ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ برباد ہو رہا ہے اور اس سے کچھ نکل نہیں رہا اس سے کوئی فیدہ نہیں ہو رہا اور چیرمن نیب پتہ نہیں کیا سوچ کر کیا کر رہے ہیں اور کیوں اس کیس کو خراب سے خراب تر کیا جا رہا ہے یہ وہی شہباہ شریف ہے جو چند دن پہلے پیش ہونے سے ڈرتا تھا اس کو کرونا ویرس کا خوف تھا آج اور جب لاہور ہائی کورٹ میں گیا تب بھی اس نے اپنے کارکرنان کو بلوا لیا کارکرنان وہ کون تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانہ سناولہ کے وہ سپیشل لوگ تھے اور آج بھی وہی حالت تھی اور اتنا جمع غفیر سو ڈیڑھ سو لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا کر کے اور وہاں پہ ڈراما کر کے ان کو کرونا بھی بھول گیا اور جب زمانت ہوگی تو زمانت کے بعد آج ان کو کرونا کے خوف کے بغیر آج وہ چلے گئے نیب کے آفس میں اور وہاں جا کر انہوں نے نیب کی ٹیم کے سامنے یہ پیش ہوئے نیب کی تین رکنی ٹیم تھی اور تین رکنی ٹیم کے سامنے یہ ایک گھنٹہ بیس منٹ پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے اب جو سوال پوچھے گئے ہیں جو نیب کی طرف سے رسپونس آیا ہے جو ذرائع بتاتے ہیں اور جو اتا تارڈ نے آ کر میڈیا کے سامنے بات کی ہم ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے اصل کیس جو ہے شہباز شریف کے خلاف وہ آمدن سے زیادہ اساسا جات کیس ہے اور ان کے خلافہ لگیشن یہ ہے کہ نائٹیز سے لے کر دوہزر آٹھ تک ان کے جو اساسا جات ہیں ان میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور پھر دوہزر آٹھ سے دوہزر اٹھارہ تک انہوں نے جس طرح پروپرٹیز بنائی ہیں جس طرح انہوں نے پروپرٹی خریدی ہیں ان کے بچوں نے ان کی بیویوں نے جس طرح ایگری کلچر لینڈ خریدی ہے ہزاروں اکڑ انہوں نے زمینے خریدی ہیں وہ سارے کا سارا حساب دینے کے لیے پھر انہوں نے فارن بینکس اکاؤنٹس کھلوا ہے وہاں ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ان کی جو ملے ہیں شوگر ملے ہیں وہاں سے مختلف ممالک میں ٹرانزیکشنز ہوتی رہی وہ سارے کا سارا ان سے پوچھنے کے لیے اور ڈاکومنٹس لینے کے لیے ان کو بلائیا گیا تھا اب یہ پہلے بھی تین چار دوہ پیش ہو چکے ہیں اور جب یہ انکوائری شروع ہوئی تھی تب شہباز شریف جیل میں تھے اس وقت بھی یہ فیزیکر ایمانڈ پر تھے اور یہ پوچھ گچھ کرتے رہے اب پتہ نہیں ایسی کون سی پوچھ گچھ ہے کہ یہ بس انویسٹیگیشن ہی چلتی جا رہی ہے نہ ریفرنس فائل ہوتا ہے نہ ان کو پکڑا جاتا ہے نہ ان کو کوئی ان کے سلاف کوئی انکوائری کمپلیٹ کی جاتی ہے اور بار بار بلائیا جاتا ہے بلانے کے بعد نیب ڈراما کرتا ہے کبھی گرفتاری گرفتار کرنے کا ڈراما کرتا ہے میڈیا پر اپنے آپ کو اپنا ایک ایک مقام بنانے کے لیے گرفتاری کا ڈراما رچایا پھر اس کے بعد عدالتوں کے خاتے میں ڈال دیا اس کے بعد پھر تلبی ہوئی تلبی میں سارا دن یہی چلتا رہا کہ شہباز شریف پیش ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی اور جو میں نے بات کی ہے میں آپ کو چاہے ہم نے تنزل بات کیا یا مذہب میں بات کیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف نے وہاں جا کر کون سا سوالوں کا جواب دیا ہوگا شہباز شریف نے تو بس اتنا کہا ہوگا کہ آپ نے جو فسلیٹیٹ کیا ہے اس کا بہت شکریہ اب جو نیب بتا رہا ہے کہ جو شہباز شریف سے سوال پوچھے گئے ہیں اور شہباز شریف سے جو انکوائری کی گئی ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی نے جو اساساجات بنائے ہیں اس کی کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے جس کا جواب شہباز شریف نے اتنا دیا ہے کہ میں پہلے ڈاکومنٹ پیش کر چکا ہوں اس کے اوپر نیب نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروایا ہیں آپ کی فیملی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں جو الیکشن کمیشن میں آپ نے اپنی اساساجات کی ڈیٹیل دی ہے وہ اور آپ کے جو ایکچول اساساجات ہیں وہ میچ نہیں کہتے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا سوال بھی انہوں نے گول مول کیا اور صرف ایک ہی بات کرتے رہے کہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں اب وہ جواب اگر سیٹسوائی ہوتا تو نیب ان کو کیوں دوبارہ بلاتا پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے جو اساساجات ہیں ایک شخص ہے اس کی سو روپے آمدن ہے اور وہ اگر اسی روپے ٹیکس دے رہا ہے تو اس سے سوال تو بنتا ہے کہ اگر آپ کی سو روپے آمدن ہے تو آپ نے اسی روپے ٹیکس دیا ہے جو ٹیکس آپ کا اوریجنل بنتا تھا اس سے زیادہ ٹیکس کیوں دیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا بلیک منی ہے جس کو آپ وائٹ کرنے کے لیے ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے مزاہن دیا کہ اب اگر ٹیکس نہ دیں اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے ٹیکس زیادہ دے دیں اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے اور یہی بات تھا تارہ نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے جو ڈراما رچایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انوکہ سوال پوچھا گیا ہے اب ملزم انوکہ ہے تو سوال تو انوکہ پوچھا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ٹیکس بنتا تھا اسے زیادہ ٹیکس کیوں دیا ہے اب کیا ٹیکس زیادہ دینا بھی کوئی گناہ ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ سوال تو بنتا ہے کہ جو شخص اپنے آمنن سے زائد جو اس کی انکم ہے اسے زیادہ انکم ٹیکس دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی بلیک منی کو وائٹ منی بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اور اس لیے سوال بنتا ہے اور یہ ویلڈ سوال ہے یہ کوئی قوم کے درد میں یا قوم کی محبت میں انہوں نے انکم ٹیکس زیادہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنا جو حرام کا مال کمائیا ہوا ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے انکم ٹیکس زیادہ شو کروایا ہے اب دیا ہے یا نہیں دیا لیکن ایف بی آر سے انہوں نے شو زیادہ کروا لیا ہے اب یہ جو آمدن سے زیادہ ساس اجاد کیس ہے اس کے اوپر پہلے یہ سننے میں آیا کہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے اور وہ ریفرنس اب چیرمن نیب نے اس کو اوپر سگنیچر کرنے ہے اور وہ فائل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ جو آمدن سے زیادہ ساس اجاد کیس ہے اس میں شہباز شریف جان بوجھ کر ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور شہباز شریف خود نہیں چاہتے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے سو کارڈ انویسٹیگیشن ہے یہ کمپلیٹ ہو اور اس کی وجہ سے انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد اس کا جو سارے کا سارا معاملہ ہے یا جو کیس ہے وہ ریفرنس کی طرف چلا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا بیٹا جیل میں ہے اور یہ شہباز شریف کا وہ بیٹا ہے جو شہباز شریف کے سارے معاملات کو دیکھتا آیا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ لٹکا رہے اور اس کی وجہ سے ریفرنس یہ فائل نہیں ہوگا اور اسی کیس میں حمدن سے زیادہ اساس زیادہ کیس میں شہباز کی زمانت خارج ہوئی تھی لاہور آئی کورٹ سے اور اب ان کی درخواست پینڈیں گے سپریم کورٹ میں اور وہ یہ ریلیف لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے کہ ایک سال سے زیادہ درسہ ہوگیا ہے وہ جیل میں ہیں لیکن اس کے باوجود جو ریفرنس ہے وہ فائل نہیں ہوا اور جب انکوائری کی سٹیجز پر ہو اور اتنا عرصہ کو جیل میں رہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی ریلیف مل جاتا ہے اور ملزم کو زمانت مل جاتی ہے کیونکہ ریفرنس فائل ہو جائے گا تو اس کے بعد زمانت کے چانسز کم ہو جائیں گے اور اس کے لیے کوئی امید نہیں نظر آئے گی کہ کتنے ہو گیا ہے اور کتنا اس میں کیس ابھی باقی رہ گیا ہے کتنا ٹرائل اس میں مزید چلنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پھر تب پتہ چل سکتی ہیں جب ریفرنس فائل ہو ریفرنس فائل ہوگا اس کے بعد مزید انویسٹیگیشن آگے چلے گی اب اتا تارڈس میں جو آج انہوں نے بات کی ہے ایک تو شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو شریف فائملی ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے کیونکہ جو شریف فائملی ہے اس کے خلاف دو طرح کے انگیشنز ہیں ایک تو جو نائٹیز کے دور میں سب سٹی دیکھ کر اپنی شوگر ملوں سے انہوں نے گفت بھیجے تھے انڈیا کو شوگر اپنی وہ معاملہ ہے وہ بڑا ہی گمبیر معاملہ ہے اور وہ ان کے لئے بڑا مشکل ہے کہ یہ اس کو نگل نہیں سکیں گے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں ساڑھے چھتبیس عرب روپے کی سب سٹی دی ہے جس کا کوئی ان کے پاس حساب نہیں ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے سندھ حکومت کو نو عرب دی گئی ہے سندھ حکومت نے زرداری کو نوازا اور باقی انہوں نے اپنی شوگر ملوں کو نواز کر یا اپنے لوگوں کو نواز کر اس میں سے کمیشنز لیں اب یہ اتنے سمجھدار تھے کہ اپنی شوگر ملوں کو کم دی باقی اپنے لوگوں کو زیادہ دی اور انہوں نے کمیشنز لیں اور انہوں نے بینیفٹ لیا اس لیے اب ان کے خلاف وہ انکوائری بھی بہت جلد اوپن ہونے والی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو معاملات ہیں نیب اب مزید اس میں کوئی سستی نہ دکھائے اور چیرمین نیب اپنی وفاداری کو اب خدا کے لیے بدل لیں اب وہ اپنی وفاداری قوم کے ساتھ ریاست کے ساتھ جس ریاست سے وہ تنخواہ لیتے ہیں اور جس قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے وہ تنخواہ لیتے ہیں خدا کے لیے اب خوف کریں اور کرونا کے حالات ہیں ان حالات میں تو ویسے ان کو توبہ کر لینی چاہیے تھی اور آخری دن ہے اور ان کی جو صحت ہے یا ان کی جو ایج ہے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ قوم کے لیے کچھ کرتے اور قوم کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف لے کر دیتے کوئی ریکاوریز کرتے کوئی ریکاوریز میں ان کو کوئی بینیفیڈ دلواتے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ان کو کسی طرح سے بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا اور قوم اب میوس ہوتی جا رہی ہے اور آج جو میں نے بات کی ہے کہ جو شہباد شریف ہیں وہ بطور توفتاً ایک گلدستہ پیش کرنے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پوری قوم کی اس وقت جذبات یہی ہیں پوری قوم یہی سمجھتی ہے کہ اب جب یہ لوگ جاتے ہیں نیب کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے تو کوئی اس میں خاطر خواہ فیدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جاتے ہیں وہاں جا کر گپ شپ کرتے ہیں چہے بھی کر واپس آ جاتے ہیں قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے سوال پوچھے گئے ہیں ان سے جواب لیا گیا ہے ان سے یہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے اگر سوال جب آپ پوچھے گئے ہیں تو ایسی کون سی انکوائری ہے جو آپ نے دو سال لگا دی ہیں اور آپ سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی یہ تو ڈاکومنٹیشن ہے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی اس کے بعد آپ اس کو کنکلوجن کی طرف لے جائیں اور آپ اس کو اب مزید اس کو پینڈنگ نہ رکھیں بلکہ آپ اس کو ریفرنس فائل کریں اور اپنی جو کاروائی ہے اس کو کمپلیٹ کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اس طرف نہیں جاتے اور صرف اور صرف یہ ڈراما کر رہے ہیں ہم یہ کہیں گے قوم یہ کہے گی کہ چیرمین نیب سے قوم اس دن خوش ہوگی جس دن چیرمین نیب نواز شریف کی اپیلوں کو پرسو کریں گے اور ان کو اپیلوں کو فکس کروا کے وہ اپیلیں خارج کروائیں گے اور ان کی درخواست امانت ہے لہور ہائی کورٹ سے اس کو لہور ہائی کورٹ سے بھی اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی سسپینڈ ہوئی تھی زمانت اس کو بھی کینسل کروائیں گے خارج کروائیں گے تو قوم چیرمین نیب کو سمجھے گی کہ وہ اپنا امانداری سے کام کر رہے ہیں اور مریم نواز کی درخواست لہور ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھی زمانت کی وہ ہیمنٹیرین گرانڈ پر زمانت منظور ہوئی تھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس درخواست امانت کو چیلنج کیا جائے اور وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں جا کر ریلیف لیں اور جو درخواست امانت ہے وہ خارج ہو اور ان کو جیل میں بھیجا جائے تب قوم سمجھے گی کہ چیرمین نیب کام کر رہے ہیں چودری شکر مل ریفرنس تیار ہے وہ جلد دس جلد فائل ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی شروع ہو جو اگزمشن دی گئی تھی مریم نواز کو اور نواز شریف کو وہ ختم کروائی جائے اور اس کے بعد اس کے ٹرائل کو جلد دس جلد کمپلیٹ کروائی جائے پھر قوم گئے گی کہ چیرمین نیب امانداری سے کام کر رہے ہیں اسی طرح شہباز شریف کے خلاف جو آشیانہ آسنگ سکیم ہے وہ چار ماہ کا اس میں ٹائم دیا ہوا ہے چار ماہ کے اندر اندر اس کو کنکلیوشن کی طرف لے کے جانا یہ پراسیکیوشن کا کام ہے پراسیکیوشن اپنے ویٹنیسز کو ٹائم پر پیش کرے ان کی ایویڈنس کروائے اور تاکہ یہ بھی کنکلیوشن کی طرف جائے میر شکیل و رحمان کا کیس پینڈنگ ہے میر شکیل و رحمان کا اگر ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو میر شکیل و رحمان کی درخواہ زمانت پر امید ختم ہو جائے گی اور ان کو ریلیف نہیں ملے گا خدا کے لیے اب اس کو بھی آپ اس ریفرنس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کنکلیوشن کی طرف لے جائیں اور اس کو بھی آپ امید پر لے ہیں اور جو آپ اس کو امید دلائیں قوم کو کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو انشاءاللہ قوم یہ سمجھے گی کہ آپ امانداری اور وفاداری کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں اور یہ جو کرونا ویرس کی مسئبت ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹے اور یہ جو کرونا ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹے اور اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ